بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ایمزیڈ ایس یوٹیوب فیلاک خوش آمدید کہتا ہوں ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مکان بک کروا لیں مکان خرید لیں فیٹ خرید لیں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بعض لوگ آپ کو شاید ریل سٹیٹ کے حوالے سے کیا ایڈوائز کر رہے ہیں کن لوگوں پہ آپ نے ٹرسٹ کیا اور کتنی فائلز آپ نے خرید لیں اس کے آپ کو کیا نقصانات ہونے والے ہیں مکان اور فلیٹس میں کیا کیا فائدے ہوں گے اور ابھی سے کیا فائدے ہو رہے ہیں آج میں اس میں ویڈیو میں ڈسکس کروں گا آپ نے میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں فیڈبیک ضرور دینا ہے چلتے ہیں آج کی ٹوپک کی طرف ہر بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مکان خریدیں پچھلے ایک سال آپ کو کہتا رہا کہ مری میں فلیٹ خرید لیں اسلام آباد میں خرید لیں پچھلے ایک سال کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد کے سیکٹر میں مکان خریدیں مری میں خریدیں بیریہ میں خریدیں ویڈیوز بھی لگائی بہت ساری اور بہت سارے دوستوں نے مکان فلیٹس مجھ سے خریدے بھی اور پلازے بھی خریدیں اب میں آپ لوگوں کے لیے لائیا ہوں سمرزار ویلاز میں مکان اور یہ مکان میں آپ کے لیے کیسے لائیا ہوں میں ڈیٹیل آپ کو دینا چاہتا ہوں جو پاکستان میں انفلیشن بڑی اور دس اپریل دوہزار بائیس کے بعد پاکستان میں تمام کے تمام بزنس کریش ہوتے گے تو ساتھ ساتھ ریل سٹیٹ کا بزنس بھی کریش ہوا سال دوہزار دوہ کی گورنمنٹ نے کیونکہ ایک بڑے ڈیولپر کے ساتھ بیریہ ٹاؤن کے مالک کے ساتھ ملکے ایک بڑا جوائنٹ وینٹر کرنا تھا لہٰذا انہوں نے ایک سیٹی جسٹر گورنمنٹ کے بل کی امینمنٹ پیدا کی اور پھر انہوں نے سیٹی جسٹر گورنمنٹ سے تمام کے تمام اختیارات نئی ایتھارٹیز بنائی آر ڈی ای سی ڈی ای ایل ڈی ای سو 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 سی ڈی ای تو بڑا پران ہے لیکن باقی شہروں کی بنائی بنا کے تو انہوں نے سارے کے سارے اختیارات انہیں دے کے تو ایک طریقہ کار سٹارٹ کیا جو اس سے پہلے دو ہزار سے پہلے جو ریجسٹری انتقال پر ہم زمین لیتے تھے اسے فائل پر شفٹ کر کے تو ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ سے بوکنگ سٹارٹ کی اچھا یہ دھنتا اس قدر تیزی سے چلا کہ سال دو ہزار دو سے لے کے سال دو ہزار تیس تک ہربوں روپئے ہوا میں بڑھ گئے سال دو ہزار دو سے لے کے سال دو ہزار تیس تک کی اگر میں بات کروں کہ ان تیس سالوں میں اس نئے طریقہ کار نے کتنا لیونگ سٹینڈر چینڈ کیا اور کتنے لوگوں کو پروفٹ دیا تو یہ بڑے خوفناک اکائک ہیں یعنی کہ سال دو ہزار دو سے لے کے سال دو ہزار تیس تک نئے جو آوسنگ پروجیکٹ بنے وہ مٹھی بار تھے لیکن جو نئے دو برینڈ کھڑے ہوئے وہ بیریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے تھے اور صرف لاہور میں بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کراچی میں اور اسلام آباد میں بیریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے کے کچھ پروجیکٹ گلیور ہوئے اور باقی کچھ چھوٹے موٹے ڈیولپرز نے جو سکیمیں بنائی تھی گلیور ہوئی مٹھی بار لیکن یاد رکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں فائلیں بیچی گئی کچھ فائلیں جو تھی ان پہ لوگوں کو گھر ملے لیکن کچھ فائلیں ایسی تھی کہ وہ سرے سے لوگ پیسے کھا کے پاکستان سے فرار ہوئے اگر میں بات کروں بیریہ ٹاؤن کی سب سے بڑا ڈیولپر سب سے بڑا جدید طرز کا ریائشی منصوبہ پاکستان میں انٹریویس کروانے والا لیکن کموں بیش دون لاکھ لوگ اس کے متاثرین میں شامل ہے لہٰذا یہ جو لوگ فائلیں خریدتے گئے خریدتے گئے اور پچھلے 22 سال میں ڈیولیوری نہیں ہوئی کرتے 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 اتنا روج آیا کہ 2022 اپریل میں جا کے اس کا سوال سٹارٹ ہوگی 2022 اپریل کے بعد آپ کو میں کنٹی نیوز لی ایک بات کہہ سو کلومیٹر ستر کلومیٹر اسی کلومیٹر ایک سو بیس کلومیٹر لیکن نام اس شیئر کا دیا گیا جیسا کہ بلو ورڈ سٹی اسلام آباد عبداللہ سٹی اسلام آباد کیپیٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد حالانکہ فوریسٹ ٹاؤن اسلام آباد روڈن اسلام آباد حالانکہ ان سوسائٹی کا اسلام آباد سے سرے سے کوئی تعلق نہیں کوئی چکری میں کوئی چکبیلی خان میں یعنی کہ اسلام آباد سے راؤنڈ آباوٹ دو سے ڈائی گھنٹے کی ڈائی پر اور کم ایک سو بیس اور ڈیر سو کلومیٹر کی ڈائی پر یہ پراجیکٹ موجود میں احران ہوتا ہوں کہ گزشتہ روز جو ہمارا لائف تھا اس میں سیال کوٹ سے ایک بھائی کومنٹ کر رہے تھے کہ کیا میں اسلام آباد ائر پورٹ کے سراؤنڈ کا پراجیکٹ بلو ایریا عبداللہ سٹی میں پلوٹ لے سکتا ہوں تیس لاکھ کا جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ سراؤنڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا سراؤنڈ کا پراجیکٹ حالان کہ آپ کو بتا کہ عبداللہ سٹی اور گنگنم ویلی کمو بیش موٹر بیش سے ساٹھ کلو میٹر دور ہیں اس سارے حقائق کو آپ جب سامنے مدن نظر رکھتے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں پروپرٹی کس طرح سے کریش ہوئی اس کی اصل وجوہ کیا تھی یہ ایک سائٹ کی اگر ایک چیز کو ہم دیکھتے پاکستان میں پروپرٹی کریش ہوئی کیونکہ سارے کے سارے بزنس کریش ہوئے ڈالر اوپر گیا انفلیشن بڑی اور پاکستان نے نئی آنے والی حکومتوں پہ ادم اعتماد کیا یہ ساری باتیں الگ تھا لیکن کہیں نہ کہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیولپرز نے جہاں جہاں سوسائٹیاں لانچ کی تھیں وہ سوسائٹیاں ان شہروں سے سنکھوں کلومیٹر دور دی آپ آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف کہ آپ گھر کیوں خریدے دیکھیں میں مری میں آپ کو لے کے گیا کہ آپ فلائٹ خریدے میں فلائٹ آپ کو کون سی جگہ دے رہا تھا جی پی او چوک مری کا دل جہاں پہ جون جولائی میں میں رہا تو جون جولائی میں بھی وہاں پہ کیا تھا ٹمپریچر سولہ ڈگری سنٹیگری سنٹیگری ری سیل میں جو فلائٹ میں آپ کو ایک کروڑ پچاس لاک رپے کا دے رہا تھا وہ ہی فلائٹ مری ایک سپیس وے یعنی کہ مری سے پندرہ کلومیٹر دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر آٹھ کلومیٹر پیچھے جہاں گرم موسم ہے اور جہاں آپ اپنا ایسی انویٹر لگائے بغیر گرمیوں میں نہیں رہتے وہاں دو کروڑ چالیس لاکھ دو کروڑ پچاس لاکھ دو کروڑ ساس لاکھ رپے کا بک ہو رہا تھا اور معذرت سے آورسیز پاکستانی یہ اس لیے خرید رہے دیں گے کپٹل سمارٹ سٹی آورسیز پاکستانی نے اس لیے خرید کہ کسٹوں پہ مل رہی حالان کہ آورسیز پاکستانی کو تو کسٹوں پہ چیزیں خرید نہیں چاہیے اور دودھ راز جگہ پہ ہم پاکستانی کیوں کسٹوں پہ چیزیں خرید دے ہوتے ہم اس لیے خرید دے ہوتے ہمارے پاس تھوڑے پیسے بچتے آپ کا تین سو پاؤنڈ کا لاکھ رپیہ بنتا ہے ڈالر جب تین سو پچیس پہ 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 آ جا کے آپ پاکستان میں پروپیٹی خریدتے تو فائدے میں ہوتے آپ کا کوئی پلوٹ اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں پروزیشنل پلوٹ تھا جو لاس میں گیا آپ کا کوئی لاہور کی کسی سیکٹر میں پروزیشنل پلوٹ تھا لاس ہو گیا آپ کا لاس کیوں ہوا کہ آپ نے کیا ہوا تھا جو شہر سے چالیس کلومیٹر دور ہے ابھی اگلے تیس سال اس میں عبادی نہیں آتی آپ کا لاس کیوں ہوا کہ آپ نے فائل بلو ویڈ سٹی میں جو شہر سے نوے کلومیٹر دور ہے آپ کا لاس کینگڈم ویلی میں ہوا جو شہر سے سو کلومیٹر دور ہوا آپ کلومیٹر ہوا تو کہاں ہوا فیصل ٹاؤن ٹو میں ہوا جو شہر سے پچیس کلومیٹر دور ہے ابھی اگلے پندرہ سے بیس سال ویڈ زنگی نہیں کامران بھئی اس پہ تو بڑا پروفٹ آئے گا آپ نہیں دیتے میں دوسرے کے پاس جا رہے اب بھی فائل کی قیمت نہیں آئی ٹی فیصل ٹاؤن فیز ٹو نیو میٹر سیٹی گوجر خان اور آپ لوگ ڈاؤن پیمنٹ دکا مار کے کل تک آپ ڈاؤن پیمنٹ میں ہے فیوچر کیا گوجر خان کے لوگ وہاں پہ رہیں گے اسلام آب سے دور کلومیٹر کا حساب ہی نہیں لگے دو ڈیرھ سو کلومیٹر اسلام آب آب سے وہ دور ہے اور ہے کہ جو گوجر خان سے باہر نکل جاتا ہے اس ملے سے باہر آکر نیو میٹر ملہ بن جائے گا اس مہباد ہو کیا اسلام آب آب میں رہنے والا گوجر خان جائے گا کیا جو لاہور سے آئے گا گوجر خان آکھ مکان بنائے گا اسلام آب 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 ساری چیزیں فائل کے اندر جتنا بھی انویسٹ منٹ کیا وہ آپ کا نقصان ہوا جن لوگوں نے اسلام آب آب سیکٹر کے اندر پلوٹ لیا ان سے پوچھیں آج کتنے پروفٹ جن لوگوں نے پچھ وقت گھر چھے کروڑ روپے کا سو اس کرائیسز کے دوران بھی آپ کو بات کہتا ہوں کہ پروپرٹی جو ہے وہ نیچرل ڈیمانڈ اور نیچرل سپلائی والا بزنس ہے کبھی تھپ نہیں ہوگا چھبیس کروڑ والی عبادی ہے اس ملک میں اتنے بڑے ملک کبھی ریل سٹیٹ کریش ہو سکتی نیبر کبھی نہیں کریش ہو سکتی وقت پورے پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں پروپرٹی کے حالات بھی خراب تھے لیکن اب جب میٹیریل چار گناہ مہنگا ہوا ہے اس کے بعد گرہوں کی ریٹس دگنا ہونا سٹارٹ ہوگئے چاہے وہ کسی بھی کہنے میں اسلام عباد براہ اور کراچ جہاں بھی ہے اس لئے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میٹیریل جو مہنگا ہو رہا ہے اس کے ریٹس جب مارکٹ پہ گار خرید اس سے پہلے پہلے فلیٹ خرید پھر الیکشن ہوگا ابھی یہ نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوگا چھے مہینی میں ہوگا سال میں ہوگا دو سال میں ہوگا تین سال میں ہوگا امید ہے کہ تین سال میں تو ہوئی جائے گا تو الیکشن جب ہوگا تو اس کے بعد دیکھنا کہ وہی گھر جو آج آپ کروڑ سوہ کروڑ میں خرید رہے دو کروڑ ڈائی کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ میں نصف پرافٹ دے کے جائے گا یہ گھر آپ کو اس وقت آپ مری میں فلیٹ خرید اس وقت آپ اسلامہ پارک میں فلیٹ خرید بیریہ میں فلیٹ خرید دیں اس وقت آپ کو پچپن لاکھ رپے کبھی فلیٹ مل جاتا ہے دو سالوں کے بعد یہی فلیٹ آپ کا کتنے کا ہوگا ایک کروڑ بیس لاکھ ایک رو پندرہ رو رو چھوٹا فلیٹ خرید دو بیٹ رو جہاں آپ کے دو بچے اور آپ دو میم بی بی آج ہیں اسی طرح کی فیملی آج چھوٹی فیملی پانچ سو پچاس سکیر فیٹ کا خرید لے کتنے آپ کو ملے گا پچاس لاکھ رو دو کسی کو نقصان نہ آپ فائلیں نہ خرید نہ خرید نہ خرید نہ خرید بار بار اتنی بار میں کہہ چکا ہوں اپریل دو دار دار بار سے لے آج تک یقین کریں میں خود کو ایک دیوانہ لگتا ہوں یہ فائل خرید کے آپ لوگ اپنا نقصان کر رہے پلاٹ خرید مکان خرید آج بھی اس میں پروفٹ ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے خدا حافظ